نوشکر میرا نام مندیب پونیا ہے میں جیل سے باہر ہوں اور ابھی آج سنگھو بورڈر پر آیا ہوں کسانوں کے بیچ ریپورٹنگ کرنے تو ابھی آپ کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہ رہا ہوں میں اپنی بات شروع کروں گا جو تیس تاریک کو جو گھٹنا ہوئی اس سے مجھے پولیس نے اٹھایا میرے ساتھ مار پیٹ کی اور اس کے بعد مجھے تیہاڑ جیل میں بھیج دیا اور میرے اوپر کئی کیس لگا دیئے تیہاڑ جیل میں جب پولیس والے مجھے مار رہے تھے تو بار بار وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے جب پولیس والے مجھے مار رہے تھے تو وہ بار بار مجھے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اب تیہاڑ سے ریپورٹنگ کرنا اب تیہاڑ سے ریپورٹنگ کرنا تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ میرے گھر والوں سے میری بات کروا دی تو وہ لگا تاریک اب تو گھر والوں سے تیہاڑ سے ہی بات کرنا تو تیہاڑ میں مجھے بھیج دیا گیا وہاں میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو کسان تھے کسان بھی وہاں پر بہت سارے بند تھے مجھے جس بیرک میں رکھا گیا جس چکی میں رکھا گیا وہاں بھی کسان ہی تھے جو میرے ساتھ کسان بند تھے جسوین در سنگھ مانسا کے جو پیرو گاؤں ہیں اس گاؤں کے رہنے والے کسان تھے میرے ساتھ تو شروع میں لگ رہا تھا کہ میں وکٹم ہوں پولیس کی مارپیٹ کا اور پولیس نے جو میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے اس کا لیکن وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو کسان ہیں ان کی شریروں پر زیادہ چھوٹی تھی مجھے لگا کہ وہ مجھ سے زیادہ بڑے وکٹم ہیں تو ہم جو پترکار ہیں لگاتار یہ بات تو کرتے ہی ہیں کہ ہم ستہ دوارہ ستائے گئے لوگوں کی ریپورٹنگ کرتے ہیں تو مجھے لگا کہ ان کے بارے میں بھی ریپورٹ کرنی چاہیے تو میں جب تیہاڑ سے جب میں نکلا تو میں ان کے نام اپنے پیروں پر لکھ کے لے کے آئے اور جو انہوں نے بیان دیئے تھے وہ بھی میں اپنے پیروں پر لکھ کے لے کے آئے تاکہ آپ تک وہ بات پہنچ سکے ایک چیز میں اور دھیان دیلانا چاہیے ہوا کہ اس میں جتنے بھی کسانوں سے میں ملا سارے کے سارے کسان جب وہ اپنے پرائیویٹ نیجی کاموں کے واسطے مارکٹ میں گئے تھے کوئی سبجی کھرید نہیں گیا تھا کوئی کپڑے کھرید نہیں گیا ان کو ایک پرائیویٹ کار میں سے اٹھایا گیا ایسے ہی جو بابا جیت سنگھ تھے بابا جیت سنگھ ہریانہ کے جو مکھے منتری ہیں ان کے گاؤں میں گردوارہ ہے اس گردوارے میں گرنٹھی ہیں وہ وہ برادی میدان میں جو کسان تھے ان کو لنگر کھلا رہے تھے ان کو وہاں سے اٹھایا گیا ستر سال کے ہیں بابا جیت سنگھ ان کے شریر پہ بھی چوٹو کے نشان تھے تو جتنے بھی کسان تھے وہ اصل میں ان کے حمد پوری قائم تھے ان کے حوصلے پورے قائم تھے لیکن وہ تھوڑے سے چنتی تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے اوپر کون سے کیس لگائے ہیں اور کیوں لگائے ہیں کیونکہ وہ سارے بیچارے اپنے نیجی کاموں کے لیے گئے ہوئے تھے باہر تو ایک یہ تھا دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے اوپر حملہ ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ جو ریپورٹنگ کر رہا کی تھی میں نے ایک دن پہلے جس میں میں نے بتایا تھا کہ جو بی جے پی کے جو کاریا کرتا تھے انہوں نے کسانوں کے اوپر پتھر چلائے اور پولیس نے کیسے ان کا ساتھ دیا اس ریپورٹ کی وجہ سے پولیس نے مجھے ٹارگٹ کیا اور پولیس لگاتار یہ کہتے ہوئے مجھے پیٹ رہی تھی کہ اور کرنا ریپورٹنگ اور بتانا کی کسانوں کے کون پتھر چلا رہا تھا تو وہ بالکل ٹارگیٹڈ حملہ تھا لیکن ابھی میں جتنا لوگوں نے ساتھ دیا پتھرکاروں نے ساتھ دیا اور جتنے بھی کسان تھے انہوں نے ساتھ دیا اس وجہ سے اب میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں اور دوبارہ ریپورٹ کر رہا ہوں ریپورٹر کا کام گراؤنڈ جیرو سے ریپورٹ کرنا ہوتا اس لیے آج میں سنگھو پہ آیا ہوں اور میرا اچھا دھگنا ہے اور میں لگاتار ایسے ہی ریپورٹ کرتا رہوں گا اور اس میں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جس سنسٹیوٹی سے کسانہ اندولن کو کور کرنے کی ضرور تھا ریپورٹ کرنے کی ضرور تھا اس سنسٹیوٹی سے جو چھوٹے چھوٹے پتھرکار ہیں ہمارے جیسے اور جو ہریانہ پنجاب کے پتھرکار ہیں وہ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں نیشنل میڈیا ایک طرف جو گودی میڈیا ہے وہ کسانوں کو آتنکوادی اور خالستانی بتا رہے ہیں تو دوسری طرف پنجاب ہریانہ کے پتھرکار اور جو جو آلٹرنیٹیو میڈیا کے پتھرکار ہیں وہ کسانوں کے بیچ میں رہ کے اور کسانوں کا جو اصلی پکس دکھا رہے ہیں تو ایک ریپورٹر کے لیے بہت جروری ہے جب مجھے جیل میں لے جائے گیا تو میں اور بھی جو پتھرکار تھے جو صحیح ریپورٹنگ کرنے کی وجہ سے جیلوں میں ان کے بارے میں میرے دماغ میں آیا اور جو ہاترس کیس میں جو ریپورٹنگ کرنے گئے تھے کپن شدی کی صاحب ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان کے بارے میں بھی میرے دماغ میں آیا مہینے سے جیل میں ہیں تو جتنے بھی پتھرکار ہیں اور جتنے بھی ایکٹیویسٹ ہیں جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے اسی کسان مورچے کے سٹیج کے پاس سے ہی دو جو مزدور کاریا کرتا تھے جو اس کسان آندولن میں شریک تھے شامل تھے ان کو بھی اٹھایا گیا سیو کمار اور نو دیپکور ان دونوں کے ان دونوں کے لیے بھی جو کسان ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں ان کو بھی رہا کیا جانا چاہیے تو یہ جو دلی کسان آندولن ہے اس میں سرکار خود کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ایک سو بیس کے قریب کسانوں کی گرفتاری کی ہے اور گرفتاری کے باوجود یہ ڈراما بھی کر رہی ہے جو ہمارے دروازے باتچیت کے لیے کھلے ہیں یہ کیسے دروازے کھلے ہونا ہو گیا کہ ایک طرف آپ کسانوں کو گرفتار کر رہے ہیں دیوارے اچھی کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر کیلے لگا رہے ہیں سریے لگا رہے ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں باتچیت کے دروازے کھلے ہیں باتچیت کے دروازے تب کھلے مانتے ہیں جتنے بھی کسان تھے ان کو بائجت بھری کیا جائے ان کو چھوڑا جائے جیلوں سے اور جو سڑکوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے اپنے پتھر اور سریے لگا دیا ان کو ہٹایا جائے جب باتچیت ہو تو وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن سرکار جو ستہ پکس ہے وہ لگاتار اس طریقے کا ڈراما کر رہی ہے وہ بھی ہم جو پتھرکار ہیں یہ جو ستہ جو دورا چریتر ہے اس کو بھی ہم کو لگاتار بولنے کی ضرورت ہے اور لگاتار دکھانے کی ضرورت ہے میں بطور پتھرکار آگے سے کسان آندولن سے ریپورٹ کرتا رہوں گا اور اسی سینسٹیوٹی سے ریپورٹ کرتا رہوں گا دنے بات